پرو ایکٹیو اور ری ایکٹیو پرو ایکٹیو وہ لوگ جو کسی بھی معاملے میں اپنی صلاحیت اپنے ویجن اپنے کریکٹر اپنے مقصد کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرتے ہیں ری ایکٹیو جو لوگوں کے رد عمل میں فیصلہ کرتے ہیں مثلا میں نے آپ کی شادی پہ نہیں آنا کیوں آپ میری شادی پہ نہیں آئے تھے انہیں پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے شادیوں پہ آپ میری شادی پہ نہیں آئے تھے اچھا ہی آج گھر میں مہمان آ رہے ہیں فلانے صاحب بڑا اچھا کھانا پکانا کیوں میں ان کے گھر گیا تھا بڑی خدمت کی تھی انہوں نے یعنی آپ اس مہمان کے اکرام میں خدمت نہیں کر رہے اس نے کی تھی اس کا جواب دے رہے ہیں یہ فلانہ بند آ رہا ہے بس ٹھیک اچھا اشیاء بنا لینا وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں ری ایکٹیو دیکھیں ہم سب بڑے عدب اور احترام سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نام لیتے ہیں درود پڑھتے ہیں اور بڑے قصیدے ان کی شان میں پڑھتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں کہ وہ ان جیسے راستے پر چلے جو وہ بتاتے تھے مگر میں ازراکیزوں کو جب خود پر تاریخ کرتا ہوں تو مجھے بہت مشکل لگتی ہے مثال کے طور پر آپ نے پڑھا یہ ری ایکٹیو پروٹیپ کی بات کر رہا ہوں وہ بڑیا جو ان پر کودا پھینکتی تھی میں نے سوچا رکجو آریف صدی کی اگر تم جا رہے ہو اور تمہارے اوپر سے کوئی جاتے ہوئے گندے پانی کے چھینٹے گرا دے انجاننے میں بھی انجاننے میں تو تم کیسے ہوتے ہو میں نے کہا مجھے تو غصہ آتا ہے وہ انجاننے میں کیا تھا اور اگر کوئی جان کے تم پر ساف پانی کی بالتی گرا دے تو مجھے تو غصہ آ جاتا ہے میں باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتا ہوں مگر میں ساف پانی کی بالتی بھی پرداشت نہیں کر سکا اب میں نے کہا اگر ایسا واقعہ کبھی میرے ساتھ ہوتا ابھی رسول پاک نے پرداشت کیا مجھے بھی کرنا چاہیے چلو ایک دفعہ کرلوں گا دو دفعہ چار دفعہ پھر میں کیا کروں میں نے سوچا کہ میں تو راستہ بدل لیتا اگر میں کہتا کہ وہ بڑیہ عورت ہے میں اسے لڑنی سکتا برا بلانی کیسا چلو میں راستہ بدل لوں پروفر صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بھی نہیں بدلتا پھر کوڑا نہیں پھینکا تو میں کیا کرتا اس دن میں نے سوچا میں کہتا شکر ہے مر گئی جان چھوٹی بلدہ بہتا کہ اب تو کوڑا نہیں پھینکے گا میں تو یہ کرتا انہوں نے کیا کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلا یہ تھی پرویکٹیو اپروچ دوسری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا پرانے زمانے میں جنگیں اس طرح نہیں تھی کہ ڈیزی کٹر بم پھینک دیا ڈراؤن پھینک دیا میزائل پھینک دیا لشکر سجتے تھے میمنا میسرا کلب اس کے بعد ایک ایک سورما اترتا دعوت جنگ ہوتی ون ٹو ون فائٹ ہوتی جیتنے والا ہارنے والے کی زیرہ گھوڑا قبضہ کرتا یہ کافی دیر تک یوں چلتا جلغار اعم تو بہت بات میں ہوتی تھی تو حضرت علی نکلتے ہیں یہاں سے دشمن کا پہلوان نکلتا ہے لڑائی ہوتی ہے کشتی ہوتی ہے اسے گڑا لیتے ہیں خنجر نکالتے ہیں سینے میں کارنے لگتے ہیں وہ ان کے چہرے پر تھوک دیتا ہے میں نے کتاب بند کر دی میں نے کہا رکو عارف صدیقی تم بھی فائٹر ہو تم بھی کراٹے کرتے ہو اگر تمہارے چہرے پر تھوکے تو ہوت کار دوں گا ایسے آدمی کی خود آنکھیں نکال دوں گا ماروں گا تو صحیح عزیز میرے چہرے پر تھوکا حضرت علی نے اسے چھوڑ دیا کیوں چھوڑ دیا اس آدمی نے بھی حرامی سے پوچھا کہ بھی آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا کہتے ہیں مجھے غصہ آ گیا تھا میں نے کتاب بند کر لی یہ کیا بات ہوئی مجھے غصہ ہے تو میں کیا کرتا ہوں آپ کو غصہ ہے تو آپ کیا کرتے ہیں میں آپ کو غصہ ہے تو آپ کیا کرتے ہیں مجھے غصہ ہے تو میں کیا کرتا ہوں ہر حضرت علی اس پر حاوی ہیں اسے مارنے جا رہے ہیں وہ یکدم چھوڑ دیا کہتے ہیں مجھے غصہ آ گیا تھا میں نے کہا میں طورہ چھوڑتا بندے کو انہوں نے چھوڑ دیا کیوں آگے پڑھنا شروع کیا وہ کہتے ہیں بھئی میں تجھے اپنے لیے نہیں اللہ کے لیے مارنے جا رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے جب ذاتی غصہ شامل ہو گیا تو مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے نہیں اپنی اناد میں نہ مار دوں اس سے بچنے کے لیے نتیجہ کا نکلا نتیجہ کا نکلا اس جن کے بعد نتیجہ کا نکلا مسلمان ہو گیا تھا وہ اب یہ ریاکٹی پروکٹی پڑی اپورٹن چیز ہے ایک بات بتائیے گا مجھے یہ سمجھانا چاہتا ہوں ازاد اور غلام کسے کسے کہتے ہیں ازاد کون ہوتا ہے اور غلام کون ہوتا ہے ازاد جی یہاں سے کی آواز آئی ہے ازاد جو اپنے فیصلے خود کرتا ہو غلام کسے کہتے ہیں جو اپنے فیصلے خود نہ کرے جو دوسرے اس کی فیصلے کرے ازاد اپنے فیصلے خود کرتا ہے غلام اپنے فیصلے خود نہیں کرتا اچھا اور برا ان میں کیا فرق ہے اچھا کسے کہتے ہیں جو اچھے کام کرتا ہے نام تو اچھا نہیں ہے نا اس کا اچھا وہ ہے جو اچھے کام کرتا ہے برا کون ہے جو برے کام کرتا ہے اللہ رب العزت نے آپ کو آزاد پیدا کیا کئی لوگوں کا آزاد پیدا کیا اگر کوئی آزاد شخص جانتے بوجھتے جانتے بوجھتے اپنی مرضی سے اپنے سے کسی کم تر شخص کی کم تر شخص کی غلامی قبول کر لے تو کیا اسے اقلمت آدمی کہا جائے گا اپنے سے بھی کم تر آدمی کی غلام اقلمت نہیں کہا جائے گا مان لیا اب آگے چلتے ہیں میں گمان کرتا ہوں مجھے یقین ہے کہ آپ سب لوگ آزاد بھی ہیں اور آپ سب لوگ اچھے بھی ہیں آپ اچھے ہیں اچھے ہیں الحمدللہ اب آپ چونکہ اچھے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اچھا کام کرنا ہے آگے برا ہے اس نے کہا کرنا ہے آپ نے اس کے ساتھ پھر بھی اچھا کرنا ہے آپ اچھے ہیں اس نے کہا کیا آپ اچھے ہیں اس نے کہا کیا آپ نے کہا یہ کمیلہ ہے یہ ایسا اس سے ایسا ہی کرنا چاہیے آپ بھی بھی ایسے ہو جاتے ہیں وہ دو تین دفعہ آپ کوشش کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ کتے کی دم کی طرح سیدھا نہیں ہو سکتا کہ ٹھڑا کے ٹھڑا ہی دے گا جی ایسا موب ایسی چپیڑ اسے ایسے ہی کروں گا جی ایسا ہوتا ہے اب آپ کے روئیہ کو کون کنٹرول کر رہے ہیں ایک برا آدمی کیونکہ آپ تو اچھے تھے آپ کا روئیہ کس نے بدل دیا آپ کہتے ہیں اس لیے برا ہوا کہ یہ بندہ ایسا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا روئیہ اس کے کنٹرول میں ہے آپ کو کنٹرول آپ کا ریمورٹ اس کے پاس ہے تو پھر آپ غلام ہو گئے غلام ہوئے تو کس کے ہوئے یہ ایک برے کے غلام ہو گئے اگر یہ بات ایسے ہو سکتی ہے تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ آپ کے نہیں یار ٹھیک ہے یہ کہ نہیں آپ کے ٹھیک ہے تو یہ ایک اچھا یار کیا مصیبت ہے صرف مستقل مزاجی کا فرق ہے کہ برا طاقتور ہو گیا ہے وہ تین چار برائیوں کے بعد بھی حمد نہیں ہارتا اور آپ تین چار نیکیوں کے بعد حمد ہار جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یار یہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا تو باقی باتیں چھوڑے یہ بتائیں کہ آج کے بعد ہم نے آزاد زندگی گزارنی ہے کہ غلاموں والی گزارنی ہے ہم نے اپنے فیصلے اپنے سے کم تر لوگوں کو دینے ہیں یا خود لینے ہیں چھپ ہو گئے خود کر رہے ہیں نا انشاءاللہ